السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو حکیم طارق جوید فیصل آباد پیارے دوستو موضوع چل رہا ہے زہروں کا تریاق اور زہروں کی افادیت تو پیارے دوستو سمبل فار کے بارے میں جانتے ہیں کہ سمبل فار کیا ہے کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے جسم میں جا کر یہ کیا کرتا ہے اور اس کے کھانے کے کیا فائد ہیں اور کیا مزہر اثرات ہیں یہاں میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سمیات جو ہے مدبر ہوگی ہوگئی یا صلاحیہ بانگی کھانے کے قابل ہوگئی ہے ہر زہر کا چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ کشتہ مدبر یا صلاحیہ یا کھانے کا قابل ہوگئی ہے یا نہیں اس کے بارے میں ضرور جانئی ہیں سب دوستو کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ امید دوست پسان کریں گے ہڈتال سمبل فار نیلہ تامبہ ان کے زہروں کے متعلق اور ان کے چیک کرنے کے طریقے کا علیہ دلہ بیان کیا جائیں گے تو چلتے ہیں دوستو اب سمبل فار کی ویڈیو کی طرف تو پیارے دوستو یہ سمبل فار اس کے بارے میں ہر پیتھی کی علیدہ علیدہ باعث ہے ہر پیتھی کی علیدہ علیدہ بہت ہے تو اور بہت ہے کہ اس کے بارے میں اور بیان کرتی ہے اور اہلو پیتھک اس کے بارے میں اور بیان کرتی ہے تو پیارے دوستو ہم آپ جانتے ہیں کہ یونانی طریقہ علاج میں اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے دوستو سیمبل فار تین چار قسم کی ہوتی ہے سفید سیاہ زرد اب یہ کیمیکل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور بزار سے آم مل جاتا ہے پہلے وقتوں میں جو سیمبل فار کانی آتا تھا بہت ناپید ہو چکا ہے اور ملنا مشکل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچھو جب غصے میں آتا ہے تو پتھر پر ڈنگ کرتا ہے تو پتھر پیگلتا ہے پیگل کر اوبالہ کھاتا ہے جب یہ بیٹھ کر تھنڈا ہوتا ہے تو اس میں چار سیمبل فار تیار ہوتے ہیں سفید سیاہ زرد اور سرک تو پیارے دوستو جب یہ استعمال کریں کشتہ جات بنا کر یا صلاحیہ بنا کر یا متبر کر کے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی کلیل سے کلیل مقدار استعمال کرنی چاہیے اب یہ کیمیکل ملتا ہے کامی نہیں ملتا تو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے اور یہ جو کشتہ جاتا ہے جو سیمبل فار کے یا زیرو کے کشتہ جاتا ہے حکمہ کے علاوہ اس کو کوئی نہ بنائے بہت مہربانی صرف حکمہ کے لئے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اور سٹوڈنٹوں کے لئے بناتا ہوں تو سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرنا چاہیے اور بہت کلیل مقدار استعمال کرنی چاہیے یہ آدھی رتی سے رتی دو رتی تک بہت ملک ثابت ہوتی ہے اس کو چاول کشکاش یا چاول کی مقدار میں ہی استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ دودھ گی مکھن وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کا اگر زہر جسم میں فیل جائے تو فوراں دودھ گی کا استعمال کرنا چاہیے اور آئلوں کا استعمال کرنا چاہیے ہمارے جسم میں بہت خوشکی ہے اور یہ بھی چوتھ درجہ میں گرم خوشک ہے تو اس کو تری دے کر اس کا تدارک کرنا چاہیے سب سے پہلے میدے کو ساب کرنا چاہیے الٹی دی لانی چاہیے اس کے بعد اس کا تریاغ جو ہے وہ تیل ہیں یا گائے کا یا بینس کا دودھ گی ہے گی بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے یہ اندر جا کر میدے اور آنتوں میں خراش یا زخم پیدا کر دیتی ہے اور مریض خون کی مطلی یا کہہ کرنے لگ جاتا ہے مگر اس کو اگر مقدار دیکھ کر اور مریض کی کنڈیشن دیکھ کر استعمال کرائے جائے تو یہ انتہائی فیدہ مند ہے سب سے پہلے اس کو مدبر کرنا چاہیے یا کچھ تک کرنا چاہیے تو یہ مریض کے لیے انتہائی فیدہ مند ہے انگریزی میں اس کو آرسینک کہتے ہیں اور آرسینک بڑی بہت ساری کمپنیاں اپنی ٹیبلٹ گوڑیوں میں یہ یوز کر رہی ہیں تو ہم سینکھیے کہتے ہیں تو مجرم ہیں وہ آرسینک کہتے ہیں تو وہ صحیح ہے یہ وبائی مراز اور امراض ہے خبیصہ کے لیے اور قوت کے لیے اور پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت عالی چیز ہے راشہ خانسی دمے کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے اس کو جب بھی استعمال کروائیں دودھ گی اور لسی وغیرہ ضرور استعمال کرنے چاہیے مکھن استعمال کرنا چاہیے بلائی استعمال کرنے چاہیے اپنے آپ کو تری پچانی چاہیے تو اس کو بغیر دودھ گی کے استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کانی سی ملفار ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ کالے کپڑے کو اگر اوپر لکیرہ کھینج دیں تو کالا کپڑا سفید ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر تامبے کو گرم کر کے اگر تامبے کو اوپر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو تامبہ بھی سفید ہو جاتا ہے یہ اصل کانی جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے اگر ہڑتال ورکیا اور یہ دونوں کو ملا کر چرک دیا جائے تو ہڑتال ورکیا سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے تو آگے میں کچھ بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو وہی تیار کرے جو اس میں معارض رکھتا ہے یا کسی استادہ کرام کی خدمت حاصل کریں اور استادہ کرام کے سامنے یہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ امرت اکسیر بن جاتی ہے اور سینکھیے کو کبھی بھی آپ نہار مو استعمال نہ کریں کھانا کھانے کے دو ڈائی گھنٹے بعد استعمال کرنا چاہیے اور دودھگی ملائی ضرور ہے وہ ضرور استعمال کرانی چاہیے اس کو اگر لیمون میں اچھی طرح کھرلائی کر لی جائے اور اس کو خوشک کر لیا جائے تو یہ سلائیہ بھی بن جاتی ہے اور سیمبل فار کی جو مذہر اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ اس کی ایک کشکاش کے برابر کھراک ہے کارنی کی اگر دوسرا کیمیکل بھی بنا رہے ہیں تو وہ بھی فیدہ مند ہے ایک تولے میں کم از گم یارن لیمون اگر آپ اس کی کھرلائی کر لیں تو یہ سلائیہ اور مصفحہ ہو جاتا ہے تو پیارے دوستو ایک بہت ہی مفید کشتہ آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں مدبر سمجھ لیں یا کشتہ سمجھ لیں یہ کھانے کے میں بہت عالی چیز ہے کرنا کوئی یوں ہے کہ ایک تولہ سیمبل فار کو لے لیں یہ کشتہ مرکب ہے آپ یارن لیمون کے پانی میں اس کو خرل کر کے اس کی لیٹی سی بنا لیں اور ایک تولہ شنگرف لیں اس کے اوپر اس کا لیپ کر دیں رات کو دال ماش تھوڑی سی بگو دیں اور اس میں صبح رگڑائی کریں رگڑائی کر کے اس سمبل فار اور شنگرف والے مرکب پر آپ اس کو لیپ کر دیں اس کے بعد اس کو خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد اس کو ایک تامبے کتار کے ساتھ ڈول سا بنا لیں یعنی کہ ایک بلشت پر تامبے کتار لیں اور اس کے ساتھ لٹکا دیں اور تیلوں کا تیل لیں تقریباً دو کلو آپ جتنی بنانا چاہیں پرچیس تولے دس تولے ایک تولہ پانچ تولے جتنی بنانا چاہیں اس کو تامبے کتار اور لوہے کے ساتھ لٹکا دیں اور کسی برتر میں تیل ڈال کر اس میں ڈپ کر دیں یعنی کہ نہ نیچے پہندے کے ساتھ لگے اور نہ اوپر ننگی رہے تو اس کے ساتھ اس کے نیچے نرم آنچ پر کم از کم چار پانچ گھنٹے پکا لیں جب دال ماش اوپر سرخ ہو جائے تو اس کو نکال کر تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو پیچھ لیں یہ علیدہ دو چاول ایک چاول کے خورا کے مکھن ملائی کے ساتھ استعمال کرائیں اور جو تیل ہے وہ تیلہ کے طور پر اور مالش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دردوں کے لیے حساب کے لیے وہ تیل بھی استعمال ہو جائے گا اور آپ کا یہ کشتہ بہترین تیار ہو جائے گا لکوہ راشہ فالج مردانہ کمزوری پر یہ استعمال کروائیں انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے حکیم تارک جوید فرم فیصل آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی ویڈیو میں سمبل فار کے اور بھی کشتہ جات دوستوں کے لیے پیش کروں گا السلام علیکم